قدال، فاورا اور خورپے لے کر اے ایس آئی کے ٹیم و ناو کے کلے میں ڈٹی ہوئی ہے پہلے دن کے خودائی کے بعد محض پانچ انٹ کی گہرائی تک پہنچ پائی ہے اے ایس آئی سمجھنا مشکل ہے کہ خزانے کی خوج میں لگی اے ایس آئی یا پھر زمین سے گھاس نکالنے میں سارا وقت جایا ہو جائے گا اگر زمین میں دب ایک خزانے کے خوج کی یہی رفتار جاری رہی تو ایک ہزار چن خزانے کے سچ کو سامنے لانے میں اے ایس آئی کو مہینوں لگ سکتے ہیں یہ تیاری دیکھ رہے ہیں آپ یہ جوش دیکھ رہے ہیں آپ یہ جذبات دیکھ رہے ہیں آپ ہر آنکھوں کی چمک ہر چہرے پر رونک ہر دل کی بے قراری اس چھوٹے سے گاؤں میں بے شمار ہے نہ جانے کتنے گھنٹوں سے لگاتار دوڑیا کھیڑا لائف شو چل رہا ہے اور ایک ہزار ٹن سونے کے خزانے کا سپنا ملک کی دھڑکنیں تھامے ہوئے ہیں دنیا کے لیے کل تک گمنام سندھ کی پرتشتھا داؤں پر ہے یہ سوال بدستور قائم ہے کہ اس کے ایک ہزار ٹن سونے کا سپنا سچ ہوگا یا نہیں لیکن کیا کریں جو عادت سے مجبور ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے انہیں اس سے کیا مطلب کی ڈوڑیا کھیڑا کے راجہ کے قلعے کی طرف دنیا کی نگاہیں ہیں سونے کا خزانہ ہے یا نہیں اس میں سب کی دلچسپی ہے وہ تو انگریزوں کے زمانے کے خزانے کی خدائی کرنے کے لیے انگریزوں کے زمانے کا اوزار بھی لے آئے ہیں یہ بات تصویریں تو کہتی ہی ہیں خود آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے افسران بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ زمین جنگل پہاڑوں میں دفن ہزاروں برس پرانی سبھتاؤں نشانیوں کو ڈھونڈنے والا سرکاری محقمہ مشینی کرانتی سے اب تک اچھوتا ہو ممکن ہے کہ اے ایس آئی اس صدحانت پر چلتی ہو کہ جس یک کی نشانی اس یک کی خدائی کا سامان لیکن ڈوڑیا کھیڑا پہنچی اے ایس آئی کی ٹیم گیتی فاورا اور قدال لے کر ڈوڑیا کھیڑا پہنچی مگر سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ خزانے کی خوج میں صرف پانچ گھنٹے محنت کے بعد اے ایس آئی کی ٹیم صرف پانچ انچ گہری اور پانچ میٹر لمبی چوڑی جگہ کی خدائی کر پائی مطلب اسے خدائی کہیں یا اے ایس آئی کی خورچنے کی کلہ اس سوال پر ماتھا گھومنے لگتا ہے پانچ میٹر کی لمبائی پانچ میٹر کی چوڑائی اور پانچ انچ کی غہرائی آج کی خدائی کا کام پورا لیکن بڑا سوال یہ کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر خزانہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا اگر نیتاؤں کے پاس جاتا ہے تو کیا ہوگا جس ایک ہزار ٹن سونے کے خزانے کی بات سوچ کر دیش حیران ہے اسے دیکھتے ہوئے سوال ہے کہ اے ایس آئی کی خدائی کی رفتار کیوں بے جان ہے اگر پانچ گھنٹے میں پانچ انچ خدائی ہوگی تو بیس میٹر نیچے دفن ایک ہزار ٹن سونے کے خزانے کے لیے دیش کو کب تک انتظار کرنا پڑے گا اس سوال کے جواب میں اے ایس آئی تو یہ کہ کر پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ اس کی تو کام کرنے کی یہی فطرت ہے اب چاہے زمانہ جو کہے وہ تو اپنی چال چلیں گے لیکن خدائی کا کام کب تک پورا ہوگا اس سوال کا جواب ان ناؤں کے کلیکٹر صاحب ضرور دیتے ہیں آج انہوں نے وہاں پہ اپنا کام سرویکشن کا اور خدائی کا کام شروع کیا ہے پرارم کیا ہے یہ لمبی پرکریہ ہے کم سے کم ایک مہنہ یہ کام چلے گا یہ کام چلے گا اور یہ ابھی پرارم بکس طرح پہ ہے یہ دس حدی سے ٹیم یہاں کیام کرے گی اور اپنا کام کرتے رہے گی یعنی ایک ہزار ٹن سونے کے خزانے کے گوڈ نیوز کے لیے دیش کو مہینے بھر انتظار کرنا پڑ سکتا ہے جس سونے کے خزانے کے لیے دیش کا موڈ چٹ خدائی پٹ خزانہ والا ہے وہاں سرکاری چال کہہ رہی ہے کہ لوگ دیوالی کے بعد دھنتے رس منائیں پھلے ہی ہندو کلینڈر میں دیوالی کے پہلے دھنتے رس آتا ہو ان ناؤں کے ڈاڑیا کھیڑا سے کمار کندن اور مانس شروعستوں کے ساتھ سید سوہیل